ہمارے ہاں اس سال آپ حضرات کی خواہش پر آن لائن دورہ حدیث شریف کا ہندوستان والے احباب کے لیے آغاز کیا گیا ہے تو ہماری خواہش ہے کہ آپ پڑھیں بھی اور بیان کرنا بھی سیکھیں یہ بیان کیسے کرنا ہے اس کے حوالے سے تفصیلی ہدایات مفتی آتف ہنفی صاحب حفظہ اللہ نے آپ کو دی ہے وہ آئندہ بھی نگرانی کریں گے آپ کو سمجھائیں گے میں نے آج کی مجلس میں بنیادی طور پر دو باتیں کہنی ہیں نمبر ایک اپنی خطابت اپنی تخریر اپنے وعظ میں بات کیا کریں نمبر دو اپنے وعظ اپنی تخریر اپنی خطابت میں بات کیسے کریں دو باتیں ہیں بنیادی نمبر ایک بات کیا کرنی ہے نمبر دو بات کیسے کرنی ہے کیا اور کیسے بات کیا کرنی ہے اس میں بنیادی طور پر پانچ چیزیں ذہنشین فرمائیں نمبر ایک خطبہ ایسا پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود قرآنی آیات یا احادیث اور خطبہ مختصر سے مختصر پڑھیں عربی خطبہ اپنے اردو بیان سے پہلے بہت طویل نہ دیں وقت کم ہوتا ہے بات زیادہ کہنی ہوتی ہے تو بات سمجھانے کی کوشش کریں بات سمجھانے کی کوشش کریں